اسلام علیکم ویورز چلے جانا ہے یوٹیوب پر یوٹیوب پر آ جانے کے بعد یہ جو آپ کو چھوٹا سا کونے پر آپ کو اپنے چینل کا آئیکن دکھ رہا ہوگا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے یور چینل پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یور چینل پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا یہ والا میرا ایک پرانا چینل ہے اور اسی پر میں آپ کو چینل آرٹ لگانا سکھانے والا ہوں یہاں پر یہ جو آپ کو کسٹومائز چینل نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے چینل کسٹومائز پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر یہ جو آپ کو برانڈنگ لکھا ہوا دکھ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے برانڈنگ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے یہاں پر یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے یہاں سے آپ چینل کے بینر کو چینج کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہاں پر جو بینر لگتا ہے چینل پر اس کے الگ الگ سائزز ہوتے ہیں مثال کے طور پر جو بینر آپ کو موبائل پر شو ہوتا ہے اس کا سائز الگ ہوتا ہے اور اگر آپ کے پاس ٹیبل ایٹ ہے تو اگر آپ اس سے کسی کا چینل سرچ کریں گے اس پر جو آپ کو بینر دکھ رہا ہوگا اس کا سائز ڈیفرنٹ ہوگا اور جو آپ کو لیپ ٹوپ یا پی سی پر شو ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز الگ ہوتا ہے مثال کے طور پر میں اپنے چینل کا بینر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ میں نے کیسے بنایا تھا اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے چینل کے لیے بینر کس طریقے سے بنانا ہے اور سارے بینرز کو بنانے کے بعد یہاں پر جو بینر لگے گا وہ کس سائز کا ہوگا ان بینرز کو دیکھنے کے بعد آپ کو سارا آئیڈیا ہو جائے گا اگر یہاں پر میں فرسٹ والے بینر کی بات کروں تو یہ موبائل کے لیے ہوتا ہے اگر آپ میرے چینل کو موبائل پر اوپن کرتے ہیں تو یہ آپ کو بینر اتنا دکھے گا اب بات کرتے ہیں سیکنڈ والے کی اگر آپ میرے چینل کو کسی ٹیبلیٹ سے اوپن کرتے ہیں تو یہ والا بینر آپ کو اتنا شو ہوگا اب بات کرتے ہیں تھرڈ والے بینر کی اگر آپ میرے چینل کو کسی پی سی یا پھر لیپ ٹاپ سے اوپن کرتے ہیں تو یہ والا بینر آپ کو اتنا دکھے گا مطلب کہ آپ کو بینر جو ہے وہ تین سائزز میں بنانا ہوتا ہے اور اس کو پھر جب آپ کمبائن کرتے ہیں فائنل بینر جو ہوتا ہے جو کہ آپ یوٹیوب پر لگاتے ہیں وہ آپ کو کچھ اس طرح کا دکھتا ہے تو اس والے بینر کو آپ یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں لیکن جب آپ چینل آرٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کو چار الگ الگ سائزز میں ڈیزائن کرتے ہیں اور بعد میں ان سب کو کمبائن کرنے کے بعد یہ آپ کو کچھ اس طرح کا دکھتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ صرف اس کو یوٹیوب پر لگانا چاہیں گے تو یہ نہیں لگے گا یہ بھی نہیں لگے گا اور یہ بھی نہیں لگے گا یہ والا جو فائنل سائز ہوتا ہے یہ والا سائز وہاں پر آپ لگا سکتے ہیں گوگل پر آپ کو ان سب کے سائزز مل جائیں گے پھر آپ ان کو الگ الگ ڈیزائن کر کے اس کے بعد آپ ان سب کو اس طرح سے کمبائن کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں یوٹیوب پر اور وہاں پر چل کے میں آپ کو اس بینر کو لگا کر دکھاتا ہوں تو یوٹیوب پر آ چکے ہیں یہاں پر پہلے سے ایک اور بینر لگا ہوا ہے میں اس کو چینج کر کے اس والے بینر کو لگا لیتا ہوں جیسے ہی آپ چینج پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اور یہاں سے آپ نے اپنے بینر کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے میں اس فورتھ والے بینر کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو بینر ہے بلکل سائز کے مطابق ایک اوریٹ بنا ہوا ہے اس لیے اس بینر نے سائز میں کسی قسم کا ایشو نہیں کیا جیسے ہی میں نے اس کو سیلیکٹ کیا تو یہ سائز کے حساب سے بلکل ایک اوریٹ یہاں پر سیٹ ہو گیا اب مجھے صرف اس کو یہاں سے ڈن کر دینا ہے تو یہ وہاں پر چینج ہو جائے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر آپ کو پی سی میں اس طرح سے دیکھے گا لیپ ٹوپ میں آپ کو اس طرح سے دیکھے گا اور موبائل میں آپ کو اس طرح سے دیکھے گا اور اس کے بعد جیسے ہی آپ یہاں پر پبلش پر کلک کریں گے تو یہ والا بینر چینج پر سیٹ ہو جائے گا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ہمارا بینر چینج ہو کر سیٹ ہو چکا ہے اب چینج پر چل کر چیک کر لیتے ہیں کہ کیا یہ واقعی میں چینج ہو چکا ہے یہاں سے آپ نے یور چینل پر کلک کر کے چینل پر آ جانا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا ہمارا چینل آرٹ بلکل اچھے سے یہاں پر فٹ ہو چکا ہے تو دوستوں اسی طرح سے آپ بھی اپنے چینل پر چینل آرٹ کو لگا سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو یا پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلفل ثابت ہوئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور مزید ایسی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں میرے چینل گود نولیج کو اور ساتھ میں دمائیں بیل آئیکن کو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے تھینکیو خدا حافظ